مرزا ندیم بیگ سانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہ وابا ہے کرونا وائرس چونکہ ہم اوورسیز پاکستانی باہر کے ملکوں میں جب رہتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چھڑے اکیلے رہنے والے لیکن وہ اکیلے تو اس اعتبار سے ہوتے کہ ان کی اپنی فیملی موجود نہیں ہوتی لیکن وہ خواہ عرم ملکوں کی کیفیت ہو خواہ یورپ کی کیفیت ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں پاکستانی جب بستے ہیں تو وہ اکٹھے رہتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں گھر کے اوپر اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس وابا کی صورت میں رہنے پر بہت سی احتیاطیں ضروری ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر اکٹھے رہتے ہیں ایک کمرے کے اندر تین تین افراد بھی بعض افا ہوتے ہیں بعض گھروں میں جو ہے وہ بہت زیادہ افراد بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ رہنسین عجیب طریقے کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری جو برتنے کی چیزیں ہیں خاص طور پر سابن جو ہے واشروم کے اندر اور دیگر اشیاء جو ہے وہ بھی مشترک ہوتی ہیں تو لہذا اس حتبار سے پھر کھانا پکانے کی جو باری ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ہوتی ہیں اور وہ اگر ایک جو گھر کے اوپر چار پانچ افراد مقیم ہیں تو وہاں پر ان افراد کو جو ہے وہ آپس میں انہوں نے باریاں لگائی ہوتی ہیں کہ آج فلان کی کھانا پکانے کی ہے فلان کی آج جو ہے یہ کرنے کی ہے تو اس حتبار سے یعنی کہ وہ مشترکہ طور پر رہتے ہیں اور لیکن جب تندرستی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر تو کوئی ایسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جب کوئی اس طرح کی مقیفیت ہو کہ جس نے اس وقت دنیا کو پورے جو ہے وہ اپنے خوف و حراس میں مبتلا کر رکھا ہے تو اس میں ہمیں آج یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہیں کیونکہ ہم بہت سی بد احتیاطیاں پاکستانی خاص طور پر کر جاتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے کے اندر بھی پھر دیگر کپڑے پہننے کے معاملے کے اندر بھی پھر بستر کے یوز کرنے کے اندر بھی کمبل استعمال کرنے میں بھی تو یہ ایسی چیزیں ہیں جوتے استعمال کرنے میں بھی تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس وقت ان کے اوپر بہت احتیاط لازم ہے لیکن سب سے پہلے مختصرا میں آپ کو جو ہے وہ کرونا کے بارے میں تعرف کرواؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں جو ہے وہ سپین کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ سپین میں اس وقت بہت ہی امرجنسی کی صورتحال ہے اور یہاں پر جو ہے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار ہزار سے زائد ہو چکی ہے تو لہٰذا بہت ہی اور کل ہفتے کے روز سے جو ہے وہ یہاں پر امرجنسی جو ہے سٹیٹ الارم کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے وزیر اعظم پیدروس سانچیز کی جانب سے تو یعنی کہ بہت ہی کیفیت عجیب سی ہے تو میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ گوشت اوزار کرنا چاہتا ہوں کہ سپین میں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہاں کی خاتون وفا کی وزیر ہیں جو مساوات کی وزیر ہیں ایکویلٹی کی تو ان کے جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے وہ پوزیٹیو نکل آیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ان کے یہاں کے جو ان کے خامد ہیں اور یہاں سپین کے نائب صدر بھی ہیں اور ان کا نام جو ہے پابلو اگلیسیا ہے جو پویدے موس پارٹی کے سربراہ بھی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انتہائی نگے داشت میں رکھا جا رہا ہے اسی طرح سے خاتون وزیر کے جو ہے وہ ٹیسٹ کے اعلان کے بعد جو ہے پوری کی پوری کابینہ کا بھی ٹیسٹ کیا گیا ہے تو ابھی تک اس کا اعلان نہیں ہوا جیسے اس کا اعلان ہوگا اس کے بارے میں بھی مزید جو ہے وہ پتا چلے گیا کہ اور کتنے ایسے وفاقی وزیر ہیں کہ جو اس انفیکشن سے جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں اسی طرح سے اسپانی وزیر آزم جو پیدرو سانچز ہیں انہوں نے آج جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کو ملتوی کر دیا اور اب انہوں نے کہا تھا کہ وہ سوالوں کے جواب جو ہے وہ آن لائن یا ای میل کے ذریعے جو صحافی بھیجیں گے ان کا وہ جوابات جو ہے وہ دیں گے اسی طرح سے سپین میں کرونا وائرس کی وجہ سے بعض شہروں کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا خاص طور پر کتالونیا میں ایک شہر ہے ایک والادہ اور اس کے ساتھ دیگر اور گاؤں بھی ہیں کہ جن کو کرونا وائرس کے جو ہے وہ پھیلاو کی وجہ سے وہ وہاں پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور صرف شہریوں کو باہر آنے اور جانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ دیگر افراد کی جو ہے ان شہروں ان گاؤں کے اندر جو ہے وہ آمدر افت پر پابند دی ہے تو یہ ایک بہت گمبیر صورتحال ہے تو اس گمبیر صورتحال میں میں چاہتا تھا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو خاص طور پر منگلہ دیشی بھی اور بھارتی ساتھی بھی ہمارے چونکہ ہمارا رہنسان ایک طرح کا ہے کھانے پینے ایک طرح کا ہے تو جان لیجئے کہ یہ جو چین سے وائرس پھیلا تھا جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا ہے یہ جو ہے فیپڑوں کا شدید عرضہ ہے فیپڑے جو ہے وہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ جس نے ابھی تک دنیا کے سو سے زیادہ موالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایک لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی ہے تعداد بھی جو ہے وہ ساڑھے چار ہزار سے زیادہ ہے تو یہ فائرس جو ہے پاکستان میں بھی جو ہے اس وقت اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے یہ ایران کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے تو یہ ظاہر جو ہے یہ ایک خوشک خانسی کے ذریعے سے سب سے اس کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو بخار ہوتا ہے اور بخار جب ہوتا ہے اس کے بعد اس کو خوشک خانسی آتی ہے اس کے بعد جو ہے مزید ایک ہفتے کے بعد مریض کو جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور کچھ مریضوں کو ہسپتال لے جانے کی نوبت بھی جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے واضح رہے کہ اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں یعنی کہ یہ اگر کوئی سمجھے کہ اس سے چھینکیں آئیں گی جیسے کہ عام طور پر عموماً ہمیں جو ہے بخار نزلے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو لہٰذا جو ہے یہ علامات جو ہے یہ وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اس میں ناک بہنا یا چھینکیں آنا جو ہے وہ معمول ہو عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفیکشن کے لاحق ہونے سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک کا عرصہ چودہ دنوں پر محیط ہے یہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو گیا ہے اس کی علامات اور اس بیماری کے جو ہے واضح ہونے میں بھی جو ہے وہ چودہ دن لگ جاتے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ ماہرین کا یہ جو ماہرین طبی ماہرین ان کا کہنا ہے کہ یہ چوبیس دن تک کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے بہت عرصہ ہے کہ جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے لہذا اس میں جو ہے خاص طور پر گھروں پر رہنے والے افراد جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لئے خاص طور پر یہ ادایت ہے کہ وہ اگر کوئی بھی ایسا جو ہے ڈیرے کے اوپر شخص جو ہے وہ متاثر ہو اس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کریں اور اس کے وہاں پر ٹیسٹ کروائیں کیونکہ یہ بہت احتیاط لازم ہے اور اس شخص کو بھی کہ جس کو ابتدائی علامات اس کی ظاہر ہو یعنی چھینکے آنا شروع ہو یا نزلہ زکام یا بخار کی کیفیت ہو اور اگر جو ہے وہ خدا نہ کرے ایسی کیفیت نہیں بھی ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ چہرے پر ماسک استعمال کیا جائے اور ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنے سے جو ہے وہ بچا جائے کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت بہت احتیاطی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہے استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کی چیزیں اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ جان لیوہ بھی ثاوت ہو سکتا ہے اور یہ زیادہ جو ہے زیادہ عمر کے افراد اور چھوٹے بچوں کو متاثر کرتا ہے تو لہذا اکاسی فیصد افراد جو ہے اس میں ملوث ہونے والے جو ہے متاثر ہونے والے جو ہیں ان میں جو ہے ہلکی پھلکی علامات ظاہر ہوئی ہیں چودہ فیصد ایسے ہیں جن میں شدید نویت کی جو ہے وہ علامات ظاہر ہوئی ہیں اسی طرح سے پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جو شدید بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں لہذا اس بیماری جسے کوڑو نائنٹین کا نام بھی دیا گیا ہے اس میں مرنے والوں کی شرح ایک سے دو فیصد رہی ہے کہ جو ابھی تک جو ہے کوئی اتنی بہت بڑی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے یہ ٹیسٹ اس کا لازمی کروانا چاہیے یہ گھر پر بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹنگ سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے اور ہسپتال میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہے علاج بھی ممکن ہے کیونکہ دنیا میں ابھی تک بیشتر کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں لہذا عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس میں جو ہے یہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئے کیونکہ ہاتھوں کو بار بار جب آپ کسی خابون کے ساتھ دھوئیں گے سابون کے ساتھ دھوئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہاتھ کو لگے ہوئے جمز ہیں وہ دوسرے کو منتقل نہیں ہوں گے اور خود بھی خانستے ہوئے اور چھینکتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ناک کے اوپر اور مو کو چھونے سے گریز کریں کیونکہ یہ بہت ہی جو ہے وہ بڑی وائرس سے متاثر ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے اگر آپ جو ہے وہ چھینک کر یا خانست کر آپ ہاتھ ضرور رکھئے اس کے اوپر لیکن اپنے چہرے سے دور کر لیجئے اور دوبارہ اس کو ناک اور مو کے پاس نہ لائیے کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ایسے لوگوں کے قریب بھی مت جائیں جو کھانس رہے ہوں یا چھینک رہے ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مو سے جو ہے وائرس کے پانی کے کترے نکلتے ہیں تو وہ فضاء میں بہت دیر تک جو ہے وہ گردش کرتے ہیں تو لہٰذا ایسے جو ہے شخص سے کم از کم بھی ایک میٹر یعنی تین فٹ کا فاصلہ رکھیں تو لہٰذا یہ جو ہے احتیاط کرنا اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو گھر میں رہیں لہٰذا باہر نہ نکلیں اور اگر بخار ہو کھانسی ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو تو اس زیمن میں فوری طور پر ہسپتال جا کر جو ہے وہ جا کر اپنا چیک اپ کروائیں اور یہ جو ہے چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک متدد مرض ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو بھی لاحق ہو سکتا ہے تو لہٰذا میں اپنے تمام ان اش ساؤتھ ہیشن ساتھی جو ہمارے یہاں پر رہن سان چونکہ ہمارا مختلف نہیں ہے خواہ وہ پاکستان کے دوستوں خواہ بنگلہ دیش کے بھائی ہوں خواہ بھارت کے بھائی ہوں ایک طرح کے ماحول میں وہ رہتے ہیں تو لہٰذا ان کو جو ہے ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور متاثرہ شک جو کسی بھی درجے میں ہے اس سے جو ہے وہ کھانا پکوانے کی بھی زحمت اس کو نہ دیں بلکہ اس کو آرام کرنے دیں اس کو احتیاط کروائیں اور جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس کی جگہ پر یہ باری دے لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا گھر میں صفائی ستھرائی کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں کیونکہ یہ جو ہمارے گھروں میں بعض اوقات جو ہے وہ صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوتی اور بستر ایک دوسرے کا مت یوز کیجئے اپنے ہی بستر اپنے ہی کمبل اور اپنے ہی تکیہ سرانے کو استعمال کیجئے کپڑے بھی کسی کے جو ہے وہ استعمال نہ کیجئے اور ہتو الوسا کوشش کیجئے کہ اپنے ٹوٹ پیسٹ اور سابون بھی الگ الگ لے آئے تاکہ اس میں کوئی ایسی یہاں پر کوئی مہنگی چیزیں نہیں ہیں اور باقی یہ کہ پور رونک جوہوں پر جانے سے احتراز برتے کیونکہ یہ مرض جو ہے ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے تو لہذا جتنا آپ اس سے بچیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا تو یہ میرا آج کی جو ہے ویڈیو کا مقصد تھا کہ ہم پاکستانی خاص طور پر اوورسیز پاکستانی جو کٹھے رہتے ہیں وہ اس سے بچاؤ کس طرح سے کر سکتے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ بکس میں آکر کمنٹ کیجئے آپ کی بڑی مہربانی کسی دوسرے موضوع تاکہ اپنے میزبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ